وَذْكُرُوا الْمَوَانَ تَسُولَ انْتَعَمْ لَكُمْ جَتْنِ خُوْدِ صدق اللہ راضی آج جمعہ دین ہے جمعہ دین ہے تو جمعہ کے دین کی حفاظت کریں اور پورا سال سلامتی سے گزارنا ہے تو رمضان کے مہینے کی حفاظت کریں اب رمضان کا مہینہ بھی چلتا ہے اور جمعہ کا دین ہے عوام میں اس کو جمعہ تُلویدہ بھی کہا جاتا ہے لیکن شریعت میں ایسا کوئی کانسفٹ ایسا کوئی فسط نہیں ہے رمضان کے سب جمعہ برابر ہیں سب کی حیشیت ہوئی ہے جو ہر جمعہ کی بڑی ہے آخری جمعہ کوئی اخلاص اہمیت میں رٹھتا اس میں کوئی اخلاص ویداری گفت کرنا سب ہی نہیں ہے یہ عوامی فیشن ہے علم کی دنیا میں اس کی کوئی دنگائش نہیں ہے اس لیے جمعہ کی ویداری کوئی فسط اوپر لیٹا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہاں جمعہ ہے اور جمعہ بڑی اہمیت کر دی وہ بھی رمضان میں آیا اس لیے بہت زیادہ فضیلت بڑھ گئی ہے حدیث میں آتا ہے کہ صلوی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ جبرائید آئے اللہ کا فریشتہ جبرائید آئے جبرائید کے ہاتھ میں کوئی آئینہ جیسی چیز ایک دم چبکتا اس آئینہ جیسی چیز کے درمیان میں ایک کالا لکھتا باری سا دوڑ بلاکرین کا دوڑ تھا ہے اور باقی پرور آئینہ چمک رہا ہے اور حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جمعہ کا دین ہے ایسا ہی روشن اور منور ہوتا ہے آپ کو آپ کے لیے اسے عید بنا دیا گیا ہے اور آپ کے بعد آپ کی عمد کی بھی یہ عید ہے جمعہ کا دین ہے حضور علیہ السلام علیہ السلام پوچھا کہ اتنے ساتھ سکریں چمکدار آئینے میں وہ ایک نکتہ کا ہے وہ ایک بلاک ڈاٹ کا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس میں پورے جمعہ 24 گھنٹوں میں یہ ایک کھڑی ہے بہت تھوڑی سی اور لکھ پسک سی کھڑی ہے ایسی گھڑی کے اس گھڑی میں بندے کی دعا متفق ہو گئی تو اللہ تعالی اس کو ضرور پوری کرتا ہے یا پھر اللہ رب العزت اس کو پوری کرنے کے مناسب نہیں سمجھتا تو اس سے بہتر کا فیصلہ فرماتا ہے ہم نے کوئی چیز اللہ سے مانگی اور وہ اتفاق سے ہوئی گھڑی ہو گئی وہ ساعت مستجابہ اس کو حدیث میں کہا گیا مقبول گھڑی اس مقبول گھڑی میں ہماری وہ دعا واقع ہو گئی تو اللہ یا تو اس کو اسی طرح پورا کرتے گا یا پھر اس سے بہتر ہم کو عطافت ضائع نہیں ہوگی دور رائے گا لیکن یہ کونسا وقت ہے تو اس بارے میں وقت کو چھپا دیا گیا بتایا نہیں گیا جیسے شب قدر چھپا دی گئی ہے بتائی نہیں گئی اور اس میں مسلحت ہے مسلحت یہ ہے کہ بتا دی جاتی تو ہم اسی اقراط میں عبادت کرتے ہیں اور اس کو تلاش نہ کرتے ہیں نہ بتانے میں ہم پانچ راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈ دے ہیں اکیس رمضان کی رات اکیس وی رات پیویس وی رات پچیس وی رات جو تینوں گزر گئے ہیں آگے ستائیس وی اور انکیس وی دو بچی ہوئی ہیں اس کے اندر بھی کھوجنا ہے تلاش کرنا ہے تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر تاپ رات کو یہ سمجھ کر عبادت کرنا ہے کہ یہ شب قدر ہے یہ سمجھ کر عبادت کرنا ہے الحمدللہ جو لوگ معتقی ہوتے ہیں ان کو پانچوں راتیں ملتی ہیں اور اس میں عبادت کرنے کا شرق ملتا ہے اب اس پانچ میں سے اس سال کوئی سی بھی رات ہوگی شب قدر تو وہ ان کو مل جاتے ہیں لیکن محلوم وہ لوگ رہتے ہیں جن لوگوں کو صرف ستائیس بھی رات میں عبادت کرنا ہے گویا ان کے اوپر وہی آگئی ہے کہ وہ ستائیس بھی رات بھی شب قدر ہے نبی کے اوپر تو نہیں آئی جی اس لیے نبی نے کہا اللہ نے مجھے بتایا تھا پھر بھولا دیا تو جب نبی کو بھولا دیا تو امت کو کہا سے معلوم ہو گیا کہ وہ صرف ستائیس بھی رات ہو دی حالانکہ امت کو چاہیے تھا کہ پانچوں راتوں میں ڈھوم دے اسے اس لیے ڈھوم دے کہ اس سے محروم ہونا کوئی معاولی بات نہیں احضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر سے محروم ہوا وہ ہر خیر اور ہر بھلائی سے محروم ہوا اور شب قدر سے اسی کو محروم کیا جاتا ہے جو قسمت کا محروم ہے اتنی بڑی بات بتانے کے باوجود مسلمان اکیس میں میں کچھ کرنے تیار ہیں انتیویس کی میں کچھ کرنے تیار نہیں پچیس میں میں ڈھومنے تیار نہیں پھر آگے انتیس کی بھی کوئی پرواہ نہیں صرف سنتائیس کو شب قدر یقین کیے ہوئے ہیں مسلمان جبکہ اللہ کے نبی نے کوئی تیبت نہیں کیا اللہ کے نبی نے فرمایا پانچ راتوں میں ڈھوم دے اسے پانچ میں سے کوئی ایک ہوگی میں بھی نہیں بتاتا کہ وہ پانچ میں سے کونسی ہے صرف یہ بتاتا ہوں م 입een پرسنٹ مسلمان اگر مسلمانوں کو شب قدر کی قدر ہوتی تو وہ پانچوں راتوں میں عبادت کا احتمام کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن 10% مسلمان کرتے ہیں 90% مسلمان وہی اک ستائیسی کو شب قدر مان کے اور شب قدر بھی نہیں مانتے ہیں جگنے کی رات مانتے ہیں جگنے کی رات مان کر کے اس میں جگتے ہیں بازاروں میں جگتے ہیں سڑکوں پہ جگتے ہیں موٹر سیجلوں میں آورا گردی کرتے ہیں راہ تمام کوئی جشن اور پیتہوار مناتے ہیں جیسے کرسچن کرسمس مناتے ہیں ایسے مسلم نوجوان شب قدر مناتے ہیں وہ سب اس وجہ سے کہ ہم صرف کلچر کے رہے ہیں ہم دین کے نہیں رہے ہیں دین کیا ہے وہ ہم کو معلوم بھی نہیں ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں ہم اس سے بے خبر ہیں ہم صرف کلچر دیتے ہیں کلچر کیا ہے جو کلچر ہے وہ کرو جو سماج میں ہو رہا ہے وہ کرو ایسا ہوتا ہے تو الحمدللہ رمضان شریف میں یہ جمعہ کا دن جو رات پہلے گزری ہے اس کو تو دو شرف حاصل تھے ایک یہ کہ وہ جمعہ کی شب تھی اور جمعہ کی شب تھی بھی بڑی فضلتت ہے دوسرے یہ کہ وہ تیریس میلہ تھی تو شب قدر و ممکن ہو سکتی تھی اس طرح الحمدللہ آدمی سے بہت سے لوگوں نے یہ مذہب میں کہ موجود اس رات کی قدر کی ہے اور ہم نے دیکھا کہ موجود لوگوں میں سے بھی اچھی خاصی تعداد پوری رات عبادت کے اندر مشغول رہی ہے اور اللہ نے انہیں اس کی توفیق دیتا تو یہ بندوں کی بندگی ہے ایک کریم ایک سخیم ایک داتا دینا چاہ رہا ہے اور لوگ لینا نہیں چاہ رہے ہیں مو پنٹا کے دوسری طرف چلے گا تو اس کو کیا ضرور پڑی ہے کہ وہ دے زبردستی پکڑ کے دے بازار ہی میں پکڑ کے دے اس کو کیا ضرور پڑی ہے اللہ بینی آز ہے مستقری اگر وہ اس کی طرف آتے ہیں تو وہ پیار اور دریم کے ساتھ ملتا ہے اور اگر وہ اس سے بھاگتے ہیں تو بھاگو کہاں تک جاتے ہو جاؤ مجھے کیا ضرورت ہے تمہاری کوئی ضرورت اللہ بات کرے تو اس لیے بھاگنا نہیں ہے مسلمانوں کو عبادت سے عبادت کے قریب آنا آئے رمضان کے بچے ہوئے راتوں کی اور بچے ہوئے دینوں کی قدر کر لے رات اور اس کے اندر احتمام کے ساتھ خاص طور سے اب پورے سال میں جمعہ کا احتمام کرنا ہے جمعہ کا احتمام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مذہب پہنچ رہے ہیں ایسے وقت جو لیکچر دیا جا رہا ہے جو دین کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے اس کی بھی سننے کی توفیل نہیں ہوئی حالانکہ جمعہ بنایا گیا ہے اسلام کے پیغام کو تازہ کرتے رہنے کے بار سے آپ پہنچ رہے ہیں عربی قدوے میں عربی آپ کو آتی نہیں تو آپ خاموش بیٹے میں ہیں کیونکہ دیمانوں مجنونوں کی طرح اس واسطے کے جو خطیب بول رہا ہے وہ اپنے وہ کچھ سمجھ میں آتا ہی نہیں تو وہ جو نبی نے فائدہ مقرر کیا تھا ہر وی ہر ہفتہ میری عمومت کو ایمان والوں کو ایمان کی باتیں سننے پومنے اور اس سے ان کی بریلی راشن ہو اور اس کی وجہ سے وہ زمانے کے ہفتے مرکی گندگیاں جو دیماغ میں آئی ہیں جمعہ کے فتاب سے وہ نکل جائیں اللہ کا محبت پیدا ہو اللہ کے سبرو میں پیدا ہو یہ نبی کا مقصد تھا تو ہم تو وہ خطبہ ہونے کے بعد آتے ہیں پھر کچھ لوگ ہیں جو عربی خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں کسی کو یک خطبہ ملتا ہے کسی کو دوسرا خطبہ ملتا ہے کتنے لوگ ہیں جو نماز شروع ہونے کے بعد آتے ہیں اور اس کے بعد ان لوگوں کو ایک رکت ملتی کسی کو دوسری رکت ملتی کوئی پیدے میں پہنچتا کسی کے پہنچنے تب امام صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھتے تھے یہ ہے مسلمانوں کے ہاں جمعہ کا احتمام کیا یہ جمعہ کا احتمام ہو رہا ہے جس زمانے میں آن سے چالیس بے آلیس سال پہلے ہم نے امامت شروع کی تھی فتابت شروع کی تھی تو سارے لوگ خطبے میں موجود رکھتے تھے نوجوان بھی آدھاتے تھے اور بڑے احتمام سے آتے تھے خاص کپڑے جمعہ کے لیے گھر میں رکھتے ہوتے اسے پیس کر کے تیاری کر کے یہاں دو کے جمعہ کو آتے تھے احتمام کرتے تھے اب تو کیا ہے جس حالت میں ہیں وہی حالت لے کے مزید نہ آتے ہیں اور آتے بھی ایسے وقت میں ہیں جبکہ نماز ختم ہونے کو جاتی ہے کسی کو فائدہ ملتا ہے کسی کو سلام ملتا ہے کسی کو ایک رکت ملتی کسی کو دو رکت حالانکہ اللہ نے دو رکتیں کم کر کے جمعہ کے دن دو خطبے رکھتے تھے زہرت بھی نماز ہوتی ہے اس وقت میں چار رکت ہوتی ہے ہمتے بر میں جمعہ کے دن دو ہی رکت ہوتی ہے دو رکت کم کر کے دو خطبے دیئے ہیں یہ دو خطبے نماز میں شامل ہیں لیکن پھر بھی لوگ اس میں نہیں آتے اب آپ اس کا اندازہ کرو کہ کتنا نقصان ہے اس بندے کا جو اول وقت جمعہ کے لیے نہیں آتا آہمدرت علیہ السلام نے فرمایا صحیح بطالی میں یہ روایت ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے جمعہ کی ادعان ہوتی ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پر آکر کھڑے ہو جاتے ہیں اب فرشتوں کے ہاتھ میں دفتر ہوتا ہے یعنی کافس علم ہوتا ہے فرشتوں کے پاس وہ دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں جو لوگ اتدائی درجے میں آئے مسجد میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی ریزہ کے لیے اونٹ کی پروانی دی ہے یہ لکھتے ہیں اونٹ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں زیادہ تروازستان بغیرہ کے سہراؤں ہیں اونٹ سہرائی جانور ہے جہاں سہرہ ہوں گے وہاں پائے جاتے ہیں اور حضر آباد بھی لائے جاتے ہیں رمضان میں اونٹ ہیں ہندوستان میں بھی اس وقت ہندوستان میں بھی اونٹ کی قیمت پچیس تیس ہزار سے کم نہیں یہ کم سے کم قیمت جو مریع قسم کے سوکے پھنکے لاکھے پیشتے ہیں اور جو اعلیٰ درجے کے اونٹ عرب میں ہوتے تھے ان کی قیمت آج لاکھ دیر لاکھ روپے ہیں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کی طرف سے خبر دے رہے ہیں جو جمعے کے دن بروقت سب سے پہلے اعظام کے بعد پہنچتا ہے ان لوگوں کو ایک اوقع قربان کر کے سختہ کرنے کا عجر لکھتا ہے پرشتہ ان کے نام اور جو دوسرا بیان چاہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ان کے بارے میں ایک بیر قربان کر کے اس کا سختہ کرنے کا عجر لکھتا ہے پھر دوڑی دیر کے بعد تیسرہ بیاج آتا ہے اس تیسرے مرحلے والوں کے لیے بطری کے قربانی کا عجر لکھا جاتا ہے پھر چورتے مرحلے والوں کے لیے پنندے کی قربانی کا عجر لکھا جاتا ہے پھر پانچ میں مرحلے میں آنے والوں کے لیے ایک اندار آہ خدا میں برید کو دے دینے کا جو سواب ہے وہ سواب اس کو لکھا جاتا ہے اس سے بعد جب امام خطبہ مرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے یا دفتر بند کر کے وہ خطبی خطبہ سننے کے لیے آکے بیٹھ جاتے ہیں اب آنے والے کو کوئی عجر نہیں ملتا اب آنے والے کو کوئی سواب نہیں ملتا یہ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی کی دی ہوئی خبر ہے لیکن مسلمانوں کو سواب کی کوئی قدر ہو تب نہ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر منافقین کو معلوم ہو جار کہ فجرتی جماعت میں آنے والے کو اور عشا کی جماعت میں آنے والے کو ایک موٹی گوٹی یا ایک چھوٹی ہدی ملے گی تو بھی آئیں گے نماز میں نہیں تو ان کو دنیا نہیں ملتی تو یہ نماز میں نہیں آئیں یہ حضور علیہ السلام نے منافقین کے بارے میں فرمایا یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں موجود آنگرد علیہ السلام فرما رہے ہیں منافقوں کو معلوم ہو جائے کہ عشا کی جماعت یا فجرت کی جماعت میں آنے والے کو ایک موٹی موٹی مل رہی ہے تو بھی آئیں گے لیکن سواب کے لیے نہیں آئیں سواب کے لیے نہیں آئیں یہ کیوں اس لیے کہ وہ سواب پہ ایمان ہی نہیں رکھتے تو سواب کے لیے کیوں آئیں جو اگر ہمیں پتہ چک جائے کہ نماز جمعہ میں اتنے ٹائم پر جو آ جائے گا اس کو سور پہ ملے گے تو اتنی بڑی مسجد میں جگہ نہیں لیکن اللہ فرما رہے ہیں ایک لاکھ دیڑ لاکھ روپے خیرات کرنے کا آج پہلے آنے والے کو عجر کوئی چیز نہیں سواب کوئی چیز نہیں ہم کیا جانے کیلئے کون سی زبان ہے ہم کیا جانے کی عجر کون سی کرنسی ہے ہمیں ڈالر معلوم ہمیں ریال معلوم ہمیں کون معلوم ہمیں روپیہ معلوم ہمیں عجر کیا معلوم ہم کو سواب کیا معلوم اس کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں عجر و سواب کا شوق بھی ختم اکسریت نہیں تھوڑے بڑھ لوگوں کی بات نہیں کرنے تھوڑے مسلمان ہر دور میں رہی فکر من مسلمان ایمان والے مسلمان یقین والے مسلمان ہر دور میں رہی لیکن اکسریت کا چاہار وہ روپیہ تو جانتے ہیں دولر جانتے ہیں کون جانتے ہیں ریال جانتے ہیں درہم جانتے ہیں دینار جانتے ہیں وہ سواب نہیں جانتے کہ سواب بھی کوئی چیز ہے اس کے بارے میں نہیں اس وجہ سے آج یہ بدعملی ہو رہی حضرت علیہ صلی اللہ علیہ علیہ جو شب جمعے کے دن جندی اٹھے یعنی روزانہ اٹھنے کے وقت سے پہنے اٹھے اور غصب کرے اور اپنے پاس موجود کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہیں وہ والے پہنے جتنے بھی ہمارے پاس ہیں انہوں میں سے اچھے والے کہیں اور خوشبو لگائیں اور مسجد کو جائیں اور مسجد جانے میں نیت سوائے نماز کے اور کچھ وقت مسجد پہنچ جائیں جب مسجد میں پہنچ تو آگے بننے کے لیے کسی دو آدمیوں کے بیچ مزر کے نہ جائیں اور لغ بات نہ کریں اور جب امام قطبہ تھے تو اور سے سنیں اللہ تعالیٰ اس کے اس جمعے سے پچھلے جمعے تک سارے گناہ کو بخش دیں جو اپنی شرائط کیا ہے کوئی مشکل کام ہے صبح جلدی اڑھنا اور رسول کرنا اور خوشبو لگانا اور اپنے بڑی کپڑوں کو پہننا اب بڑی کپڑے چھوما چھوما رکھتے ہیں کوئی خانشم میں پہنیں گے کوئی تقریب میں پہنیں گے کوئی خاص چلے جا کے وقت پہنیں گے حق یہ ہے اچھے کپڑے جس نے دیئے ہیں اس رب کی بارگاہ میں جاتے وقت پہنے جائے اس سے زیادہ کوئی حق دار نہیں اللہ تمہاری زینت کا سب سے جب دار یا بنی آدم خدو زینت اکم عند کل مسجد اے میرے بندوں ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو زینت کامل کپڑے پہنے اور ساک سکر گھنگر مسجد میں آنا یہ زینت خدو زینت اکم عند کل مسجد لیکن فیشن کے دور میں ہر چیز یورپ کو جو علماء ہیں جو صلحاء ہیں جو نیت بندے ہیں جو متقی ہیں جو دین کی اکیت سنت پہ چلتے ہیں ان کا مزا پڑھایا جا رہا ہے جو یورپ میں ننگے سر پھٹے ہیں شوز پہن کے نماز پڑھتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے بھائی یہ سنت ہے یہ سنت ہے اس کو پیار کرو ایسے نماز پڑھو ایسے زندگی گزارو یہ اس دور میں ہو رہا ہے ظاہر ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا پہلے کا دور معتبر ہے اور یہ دور بیر معتبر ہے آج کل جو کچھ کیا جا رہا ہے لوگ بڑی آزادی سے اور بڑی بنیازی سے دین کے آمان کا مزا اڑا رہے ہیں اور ان کے آداب کو نظم انداز کر رہے ہیں یہ لوگ قیامت میں نبی کا سامنا نہیں کر پائیں کہ نبی کے سامنے نہیں آئیں گے نبی پوچھیں کہ میری ایک ایک سلط کتنی قربانیوں سے وجود میں آئی تھی تم لوگوں نے اس کا مزا بنایا فیشن اگر لوگوں کی خاطر تم لوگوں نے اس کا مزا بنایا نفس کی خواہشات کے خاطر تم لوگوں نے اس کا مزا بنایا اور اسے چھوڑ دیا اپنی سہولت کے خاطر اپنی سہولت کے شروع کون نکالے کون وہ سب پینک ہو ایک کون کرے آپ کو ہاتھ نہیں ہو رہے آپ نبی کی سنت کو غلط بابر کر رہے ہیں جن لوگوں کو آپ دیکھ کے کر رہے وہ لوگ بھی نماز کا احتمام نہیں جاننے والے لوگ اگر ہوتے تو وہ صالحین کی طرح احتمام کر کے ہر عبادت کا نماز کا مسجد کا جماعت کا ہر چیز عظمت اور احترام ان کے دل میں ہوتی ہے لیکن یہ تو خود مٹ کے ہوئے ہیں اور جو نبی کی سنتوں پر جمع ہوئے ہیں علم کی روشنی میں تقویٰ کے ساتھ قائم ہیں حب رسول کے ساتھ زندگ بزار رہے ہیں ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ غلو کرنے والے لوگ ہیں مبالغہ کرنے والے لوگ ہیں یہ لوگ دین ہی نہیں جانتے یہ لوگ دین سے بے خبر ہیں یہ کہہ تو جس نے دین پڑھنے کے لیے زندگی میں دین بھی نہیں نکالا وہ کہہ رہا ہے جنہوں نے زندگی دین کے سمجھنے میں خفا دی ہیں ان کے بارے میں ترے کرے کے خرافات کرنا یہ قیامت کی نشانی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ پچھلے لوگ اگلے علماء کو برا بھلا کہیں گے پہلے کے زمانے کے علماء ان کی باطن اس کو برا بھلا کہیں گے اور اپنے زمانے کے ناعقبت اندیش جو مبتیش بنا کوئی اس پہ فخر اور ناز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا کرنے والے قیامت کی نشانی وہ اللہ کے پسندیدہ بندے اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو دیانت کے ساتھ علم حاصل کریں اور علم پر دیانت کے ساتھ آمد کریں خوف خدا کے ساتھ دین کو لئے حلوظ پر آمد کریں جیسے صلف صالح میں خوف خدا تھا اور علم تھا احترام تھا دین کا احکام کا مسائر تھا وہ لوگ ہیں مطاح بنانے کے لئے اتباع کرنے لئے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو بزاق بنایا ہوا ہے یہ لوگ نہیں چاہے وہ حدیثیں پیش کریں چاہے وہ آیتیں پیش کریں اس لیے کہ یہ حدیثیں یہی آیتیں ان کا دور میں بھی تھیں اور انہوں نے یہ مطلب نہیں نکالا تھا اس لیے اعتبار انہوں کا ہوگا جو نبی کے زمانے کے قریب ہیں جو نبی کے زمانے سے متصب ہیں صحیح مخاری میں حدیث ہے خیر اللہ سے فرمی سم اللہ یلون سم اللہ دہترین مسلمان میرے زمانے کے مسلمان ہیں پھر ان کے بعد والے اور جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے دین سے دوری دین سے رفلت دین سے دے پروائی پیدا ہوتی چھوئی جائے تو اب چودہ سم مزر کے بعد جو ہمیں پہلے لوگوں کے خلاف نصیح کر رہے ہیں اور ہم کو حدیث دکھا رہے ہیں آیت سنا رہے ہیں ہم ان کی تشریف کیوں مانیں ہم ان کی مانیں جو خیر خلون میں ہوئے ان کی سمجھی ہوئی بات کو مانیں گے ہم ان کی کیوں مانیں یہ کون تیس مار کھائیں گے ان کی بات مانی جائے جو آج کے دور کے سکولر بنے دور ایت نہیں مانی جائے ہاں یہ دو سلف سالعین کے حوالے سے بات کر کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا صحابہ نے یہ سمجھا تھا تب تو ٹھیک ہے اور اگر ان کا حوالہ نہ دے تو تمہاری عقل کا کوئی اعتبار نہیں ہے تم فتنوں کے زمانے کے انسان ہو تمہاری ہماری عقل فتنوں کے رن میں رن گئی اس لیے اس کوئی اعتبار نہیں تو جمعہ کا بڑا اعتبار کیجئے وقت پر پہنچئے اور یہ دین کے پیماوات جو جمعہ میں سامنے آتے ہیں انہیں سنی ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دین سے فربت رہے یہ ماحول یہ ماحول کی آزادی اور اس ماحول کی بے خیائی ہم کو اللہ سے دین سے دور نہ کر دیں ہمارے اس ملک میں پوری پوری کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمان اپنی تہذیب کو چھوڑ دیں مسلمان اپنے کلچر کو جو چودہ سو سال سے محفوظ ہے اسے ترد کر دیں وہ ایسے بن جائیں کہ ان کو دیکھ کر کوئی پوچھے کہ آپ کا وزب جائے پوچھ نہ پڑے اور جب تک وہ نہ بتائے کہ میں مسلمان ہوں تب تک کوئی مسلمان تہجان نہ سکے اس کے لیے قوانین بنائے جا رہے اس کے لیے کوشش ہو رہے اس کے لیے ملک میں جگہ جگہ فسادہ اور کھنے کھڑے کی کھا اس کے لیے کولیجز میں اور اس کے لیے کمپنیوں میں اور اس کے لیے ریل بی لائن پر بسندے پر گھوٹنوں میں کھانے کی جگہ میں ہر جگہ ایشو بنائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے آمان اور مسلمان کا کل چر کیوں اس کو مٹا دینا چاہتے اور مسلمان خود بھی مٹا لینا چاہتے ہیں تو کتنی دیر ہے مٹنے کے پاس اگر آپ نہیں مٹانا چاہتے تو وہ مقابلہ کریں گے ہم تانیاد ہوں گے اور وہ ناکام ہوں گے لیکن جب آپ خود بھی مٹا لینا چاہتے ہیں اور صاحب بول رہے ہیں کہ دین میں کلچر کی کوئی بیادو نہیں ہے اور حضور علیہ السلام کے زمانے کا کلچر تھا تو وہ عربوں پر تھا اور وہ دین کا تعلق اس سے نہیں ہے یہ سب اپنے افلوں کی پیداوار خود پشی کے مترادی ہیں اپنے گلے پر چھوڑی چلا رہے ہیں اپنے دین کو میٹانے میں دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں یاد رکھو آپ وہ نہیں خریدتے جس کا چھلکہ اتار دیا گیا آپ وہ سید نہیں لیتے جس کو چھلکہ رکھا گیا اپنے کے اوپر کیوں اس واسطے کے خول نکل جانے کے بعد اس کی کوئی شوریٹی نہیں ہے کہ وہ محفوظ ہے اس کی کوئی شوریٹی اسی طریقے سے عقیدہ وہ اندر کا مغز ہے عبادت اندر کا مغز ہے اور کلچر اوپر کا چھلکہ ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دوگے تو اس کی کوئی حفاظت کا زمانت نہیں یہ تمام امت کے علماء سمجھتے رہے اس زمانے کے جوالہ نفس پر اس لوگ اس کا انکار کر ورنہ ہر زمانے کے علماء اللہ کے چاہنے والے ان باتوں کا انکار نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے جو بادام مضبوط چھلکے میں نہیں ہیں وہ بادام خریدنے اور کھانے کے قابل نہیں جو چیز بھی محفوظ نہیں کی گئی ہے اللہ کی ٹاکن میں وہ معتبر کے سنتوں اور نبی کے کلچر کے خور میں محفوظ نہیں وہ دین میں بھر اسے کے قابل لیکن ہمیں غلق سکھایا جا رہا ہے ہم غلق سیت رہے ہم سوشل میڈیا کے بندے بن گئے ہم کو جو بتایا جا رہا ہے ہم اسے قبول کرتے جا رہے اور یہ نہیں سوچ رہے ہیں صحابہ کیا سمجھتے تابعین کیا سمجھتے تھے محدثین کیا سمجھتے تھے فبہا کیا سمجھتے تھے ہم کو اس کے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں آج کا اس کالر جو بول دے جو بول دے سم قبول ہے جیسے بول دے قبول ہے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ارشاد فرمایا ایک زمانہ آنے والا ہے میری عمد پر جس میں کچھ لوگ جو علم سے خانی علم کے نام پر مال تسمعو انتم ولا آباؤ کو ایسی باتیں لے کر تمہارے سامنے پیش کریں گے جو وہی کہہ رہے ہوں گے تمہارے آباؤ اجداد میں کور علماء اس کو سنے نہیں یہی روک کہنے رہے ہوں گے پہلے کسی کتاب میں نہیں پہلے کسی شارعہ میں نے لکھا صحابہ سے منقول نہیں تابعین سے منقول نہیں معدیزین سے منقول نہیں ایسی باتیں لے کر تمہارے پاس آئیں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور رکھو کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں آسمائش میں کنفیوز کر تمہیں بھٹا دیا اب جو امت اپنے نبی کی باتوں کوئی نہیں سمجھتی وہ امت بھٹیے بھی تو خودی ذکر میں لاتے ورنہ نبی نے نہ بھٹت لے کا راستہ بتا دی جو آج آ رہی ہیں تو تم اس سا اعتبار مت کر اور وہ لانے والے کو اپنے سے دور کر دو اور خود بھی اس سے دور ہو لیکن آج مسلمان جا جا کے ایسے لوگوں کے بودھ بھی دیر رہی اور ان کی بتائی ہی غلط باتوں کو صلق کے مقابلے میں خبول کر اپنا راست سرات مستقیم سے ہٹا لے رہے ہیں اور بھٹکتے چکے جائے تو ایسا مد کی جی اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے ہدایت کی اس ہدایت کی نعمت کی حفاظت کرو اس کی قدر کرو اور اس کی قدر کرنے کے جو صحابہ نے سکھا رہی ان خوشبوں کے اعتبار سے بھی جلدی مسجد پہنچنے کے اعتبار سے بھی خطبہ بور سے سننے کے اعتبار سے بھی یہ سانی باتیں نبی کی بتائی ہوئی ہیں اور اس پر یہ فضیلت ہے کہ اگر ایسا کر لے تو پچھلے جمعے تک کے سارے گناہ یا اگلے جمعے تک کے سارے گناہ اللہ معاف کرے گ بشار کے بڑے بڑے گناہ نہ کرتا بڑے بڑے گناہ تو محمد کرتا نہیں اس لیے بڑے بڑے گناہ سے بچا ہوا ہے تو جو کچھ لغزشیں ہو رہی ہیں ان سب کو اللہ تعالی جمعے کی احتمام کی برقص معاف کر اس طریقے پیسے نماز جبہ میں جلدی پہنچ کر سور تحق پڑنا اس واسطے کہ بہت سے لوگوں کو زبانی آدھ نہیں زبانی آدھ ہے تو چیتے بھائی آستے میں پڑھتے ہو جمعے کا ملا پڑھ لگ اور زبانی آدھ نہیں تو قرآن میں دیکھ پڑھ نہ پڑھ گا تو مسجد جلدی پہنچیں گے تو ہم یہ عمل تک نہیں اس واسطے کے جو شخص جمعے کے دن سورة الڈحف کے پڑھنے کا احتمال کرے گا وہ دجالی سازشوں سے محفوظ رہے دجالی آزمائشوں سے محفوظ رہے دجالی فدموں سے محفوظ رہے گا اس کا احتمال کرنا چاہیے اگر موقع خاص کا کم سے کم سورة تحم کا آخری رکوپن اتنا تو کر بھی دینا چاہیے ہر مسلمان یہ سب جمعے کے عمال ہیں یہ ہر جمعہ رمضان کا نہیں یہ جمعہ تل ندا تہتر آخری جمعہ نہیں کہ نہیں پڑھنے والے پڑھنے والے سب جمع ہو ہر جمعہ کا یہی حق ہے پورے سال میں جتنے جمعہ آئی تمام جمعوں کا یہ حق ہے البتہ رمضان میں چونکہ خاص موسم ہے تو جمعہ کی فضیلت اور زیادہ بڑھ کر ہو جن اس لیے اس کا احتمال پورے سال کریے جو لوگ ارسا کریں گے انشاءاللہ وہ محفوظ رہیں گے یہ ہمارے نبی کا موجزہ ہے جمعہ ایک خاص نعمت ہے مسلمانوں کے واسے اس نعمت پی قدر کریں آج مسلمانوں کی ایک بری تعداد جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھ گی ابھی یہ خدیث سنائی دی ہے آپ کی سن لیں آنے والی صاحب حضور علی کے آگے جاتا ہے اس کا جمعہ نہیں ہوتا یہ حضور علی السلام کا ارشاق سنا رہا ہے ایک آدمی مسجد میں آئے اور سب کو پھلان کے ہوئے آکے حضور کے سامنے بیٹھ نماز پڑھانے کے بعد حضور علی السلام نے ان سے پوچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی آپ کے پیشے پڑھنے مددے سے پوچھے تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تو انہوں نے کہا کہ میں تو پڑھا کے ساتھ تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں کے درمیان میں سے گردنوں کے سے ہو کے کیوں آیا گے تم نے مجھے اس سے عذیت پہنچا گے یہ حضور علی السلام نے پڑھنے تو نبی کی عذیت سامان کیوں پڑھتے ہیں بھائی جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھو مسجد یا تو پہلے آؤ تو دیر سے آؤ تو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ پوری مسجد ہے پوروں کو وہی سواب ملے گا وہی عجر ملے گا وہی نماز ہو بھی بلکہ مسجد بھر جائے تو سہن میں پڑھیں گے سڑک پڑھیں گے حرم میں دیکھو لوگوں سڑک پر پڑھنا پڑھتا ہے اور سواب ایک لاکھ کا ملتا ہے جب وہ جماعت کی وجہ سے دور تک پڑھنے گا لیکن جماعت کی وجہ سے جہاں تک بھی چلے گا ان کو ایک لاکھی کا عجر ملے گا تو یہ کوئی بات نہیں یہ بتانا اس بھی ہے کہ وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں ہم کتابیں بھی نہیں پڑھتے اور بیانوں میں آتے بھی نہیں جنہ کے دی تو کیسے پتا چلے گا کہ کیا آداد ہیں مسجد میں یہ جو سواب حضور نے فرمایا اللہ مغفرت فرما دے گا یہ سواب میں یہ بھی شرط رکھی کہ مسجد میں آکر لوگوں کی گردن پھانک کرنا چاہئے اس کی بھی شرط رکھی حضور علیہ السلام اور یہ بہت بڑا عدب ہے مجالس کا کوئی آدمی خود سوچے کہ کوئی میرے اوپر سے پیتہ گیا تو کتی تطریق ہوگی مجھے زندت محسوس ہوتی پھر میں دوسرے کیلئے کیسے یہ کام کر سکتا ہوں سوچ رہے ایک بڑے غزر گزرے قرآن میں انہوں کا ذکر ہے حضرت لقمان علیہ السلام پوری صورت ان کے نام سے آئی اور ان کی نصیحت کو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ان سے کسی نے پوچھا کہ لقمان آپ اتنی محذب آدمی ہیں آپ نے تحزید کس سے سی تھی آپ کو اس طال کو نے جو آپ کو اتنا محذب بنا دیا تو فرمایا کہ لے عدبوں سے عدب سی خاؤں کوئی اس آدمی ہو میں خود دیکھا کہ یہ آدمی غلط کام کر رہا میں کبھی نہیں کی میں خود دیتا کہ یہ بات تحزید کے خلاف پھر میں نے کبھی نہیں کی ایسی حضر تو میں نے بے عدب اسے عدب سکھ لیا اور غیر محذب لوگوں سے تحزید سکھ لی ہم تو علماء سے نہیں سکھ پاتے مشاہد سکھ پاتے خیر یہ تو میں جمعہ کے بارے میں اور جمعہ کے آداب کے بارے میں آپ کو بتا جائے ایک بات اور مختصر آپ کو یہ بتا جینا ہے کہ شب قدر تین گزر چکی تین راتیں شب قدر کی ہونے کی تین گزر چکی آگے جو دو ہیں اس میں ہے شب قدر یا گزر تین راتوں اگر ہوتی ایسی کو پکی بات اس لیے اب کل کا دن گزر نے کے بعد جو رات آنے والی ہے وہ رات ست آئیس چوتھی تاہرات ست آئیس رمضان کی رات کہنا چوتھی تاہرات پھر اس چب اتوار گزرے گا اس چب جو رات آئے گی وہ رات جو ہے پانچ دی تاک رات ہے انتیس ری شب تو اب دو بچے ہیں دونوں کی قدر کر دے ہو سکتا ہے اللہ اس ہماری بخشش کر بہت بڑی عزت و عظمت کی رات ہے چب قدر پورے سال میں اس سے بڑی کوئی رات نہیں لیکن وہ ایک متعین دن نہیں پانچ میں سے کوئی رات دوبتے والے کو ہی ملے گا پانچوں راتوں تا احتمام کرنے والے کو ملے گی اب حضرت میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو محروم ہوا ہر خیر سے محروم ہوا جو شب قدر سے محروم ہو اور پھر اس کے بات فرمایا محروم وہی ہوتا ہے جو مپتر کا محروم ہے جو بد نصیب ہے وہی محروم ہوتا ہے جو نصیب والا ہے وہ محروم نہیں ہوتا ہے اس لیے ڈیوٹی ہے تو چھپتے لو دوستر ملنے چھپتی لی ٹکڈپ کو جانے کے لیے چھپتی لی اپنے بیوی اور چھپی لے کر ان راتوں کو اللہ تعالیٰ کی بند اور عبادت میں گز دیں اور یہ بہت بڑی بات ہے بہت اہم بات ہے اس طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اور یہاں پر بھی مسجد میں چونکہ اعتقاب بھی چل رہا ہے تقریبا چھے سو اللہ کے بندے اور آج سوڑے سے پوری مسجد کی کولے کولے کی صفائی کی ہے اب پھر سب سے پہلے تیار ہو پر سفہوں میں دیکھ گئے ہیں یہ سب کے تکاف کی برکست ہو سکتا ہے جو لوگ اپنی مسجد کی وجہ سے اپنی کاموں کی وجہ سے یہ شرف نہیں حاصل کر سکتے خیب کوئی بات نہیں ضروری نہیں لازم بھی نہیں مگر یہ ہے کہ کم سے کم قدر کی راتوں کی تو قدر کر لو جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضور علیہ السلام تین کام کرتے تھے ایک کمر کس لیتے تھے دوسرے رات بھر عبادت کرتے تھے اور تیسرے اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کی تربیت دیتے یہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت حسین کو اس کے علاوہ اعتقاق فرمات مسیدی میں پڑے رہتے تھے کہ مسید میں ممتقی سو بھی جائے تو شب قدر کا پانے والا ہے اور جاگ رہا ہے عبادت اور حضور علیہ سلام نے اس کی فضیلت بیان کی تو خیر اس کا وقت گزر گیا ایک دو دن تین دن بھی موقع بھی جائے تو کہیں بھی اپنے درد کے قریب کسی بھی مسید میں موتقی ہو جائے موتقی اور جہنم کے درمیان تین خندقوں کا فاصلہ کیا جاتا ہے ہر خندق پانچ سو سال کی مسابق کی یعنی جہنم کو اتنا دور کر دیتے ہیں اللہ تعالی اسے تو ایک بڑا عمل ہے جہاں موقع ملے جتنا موقع ملے اس کو اختیار کرنے اور جن لوگوں کو اللہ نے سنت موقع دا کا یعنی پورے دس دن کا موقع دیا وہ اس کو زیانہ کریں اور اس کے اوقات کو لغو العیان میں خراب نہ کریں سارے اوقات یا آرام یا عبادت اس کے اندر ہم لگا دیں اس کی طرف ہم لوگوں کو خصوصیت پر ساتھ قبل جو دینے کی ضرور ہے جو لوگ ہمارے ساتھ اتتاق میں ہیں اور جو لوگ ہمارے ساتھ کون نہیں مشہیر ہیں وہ چونکہ ایک مسلسل سبق سن رہے ہیں اور اب جبعے کے بعد نہیں ہوگا اس لیے میں مختصر مختصر پانچ منٹ میں یہ بات ہمارے لوگوں کو چاہتے ہیں ہمارا کورس چلتا رہے اس کے لیے بتا دیتا ہوں سب کے کام ہر ایک کے لفع کی چیز ہیں پہلی بات آپ لوگوں کو یہ بتائی جا رہی تھی کہ دل میں انہیرہ پیدا کرنے بعد کچھ آماد کچھ صفت ہیں انسان سب میں ہوتی ان سے دل میں انہیرہ پیدا ہوتا ہے ایسی آپ کو چار بتا دی گئی پانچ نی بات ہے دل میں تینہ رکھنا اور کسی کی نعمتوں پہ جن رہ یہ صفت سے آدمی کے دل میں انہیرہ پیدا ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برات پتا ہے حضرت علی السلام نے فرمایا دب الیکم دا اُل قوم من قبل کن الحسد وال فقد تم لوگوں کی طرف تم سے پہلی قوموں کی کچھ بری عادتیں خاموش سے چلی عادت پچھلی قوموں کی کچھ بری عادتیں یعنی یحو کی عیسائیوں کی جو ہم سے پہلے گزرے خاموش ہیں ان کی بری عادتیں تمہاری طرف امت محمد کی طرف دب پاؤں چکے سے چلی عادت اور بھیر بھیر کمار اللہ پھینے لگی وہ کیا دو چیزے ہیں الحسد البغض حسد دیتے ہیں دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جم نہ اور دل میں یہ عارض ہو نہ کہ اس کی وہ نعمت چھین جائے تو اچھ زواد نعمت کی تمنا دوسرے کی نعمت چھین جانے کی عارض اس کے محلوم ہو جانے کی خواہش اس کو کہتے ہیں حسد اور اگر اپنے لئے بھی اس کے ملنے کی خواہش ہو جائے یہ کوئی بھولی بھول اس کو کہتے ہیں رج اور اس کی دعا بھی کرنا چاہیے کر بھی سکتے ہیں کسی کے پاک اچھی چیز دیکھو ہمارے پاس نہیں ہے اللہ ہمیں بھی دے دیجی دیکھیں اللہ کی مرضی نہیں تو یہ دعا تو رائے نہیں گئی لیکن ہم یہ چاہیں کہ اس کے پاس نہ رہے کی عادتیں ہیں جو میری امت کے اندر چلی آ دوسری چیز بغث کس کو کہتے ہیں دل میں کینہ رکھ کسی سے ہم کو تقلیق پہنچی بس اس کی طرف سے دل میں کینہ آ یہ بغث رویل رش بغث کے نام ہے حدیث بد تلین بیماری ہے جو دل میں دیرہ دل روشن بھی ہو سکتا ہے اور اندیرہ بھی ہو سکتا سمجھ میں نہیں آتا ہم کو لیکن نبی فرما رہی نبی کو اللہ نے سب حقیقت بتا دی تو یہ دل میں ضربت پیدا ہوتی ہے چار ہم پہلے بتا چکے ہیں یہ پانچ مین یہ پانچ مین میں دو چون چل آدمی کو پہلے حسد ہوتا ہے پھر بشمنی ہو جاتی اس بھائی سدھے بھائی سے بھی حسد ہو جائے تو بشمنی ہو جاتی ہے اولاد سے بھی حسد ہو جائے تو بشمنی ہو جاتی ہے اس لئے الحسد والبغدار یہ دو بری صفت ہیں یہ دو بری عادت ہیں حضور فرمان مجھے ڈر تڑھے کہ تم لوگ میں بھی پیدا ہو رہی ہیں دیرے 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 تو چودہ سو سال میں یہ بری عادت ہے کتنی بڑھ گئی ہو گی جب ہی پیدا ہونے لگی تو کتنی بڑھ گئی ہوں گی ہمارے اندر تو یہ بدتلین دو صفت ہیں ہمارے اندر ان دو بدتلین دو بیمالیوں کے پارے میں ہی الخالقہ یہ بیمالیوں موند دینے بادی ہیں موند دینے بادی موند نہ اس کو بہت دیتے اس پوری جتنی ہنڈی کر دیتے اس کو موند نہ لیں کہ کچھ بیمال نہ رہی اس کو موند نہ لیں اردو اور عربی مست حلق حلق تو ہی الخالقہ حضور نے فرمایا یہ حسد اور بہت یہ موند دینے والی صفتیں ہیں پھر اس کے بعد آگے فرمایا یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سر موند ہیں یہ کہہ رہا ہوں دین کو موند دینے والی صفتیں یعنی دین کا نام و نشان نٹا کے رکھ دے گی جیسا کہ حجام سر پہ پورے بام نکال کے ختم کر دے گا ایسے ہی دو بیمانیاں حسد اور روح کی تمہارے دین کو جڑ سے اپاڑ کر دیں اس لیے اس سے ڈڑھ دیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ برائی تو مسلمات میں دل میں الیرہ پیدا کرنے چیزوں میں پانچ چیز ہے حسد اور روح اس کو سب محفوظ کر لیں جو ہمارے ساتھ حلقوں میں شریف ہیں اور آن لائن شریف ہیں پانچ ہزار ہزار لوگ شرکت کر رہے ہیں وہ سب اس کو محفوظ کر لیں اور وہ اپنے پاس یاد گاشن کر کے یہ میں کاملہ ہے اپنے انداز تاکہ ہمارا دن اندھیرے سے نکل جائے ہمارا دن کا اندھیرہ ختم ہو اس لئے اس بیماری کو ختم کر کر کیسے کر نا ہی اپنے علاقوں میں علماء سے پوچھو مشورہ کر پتا چلے گا اور تنی خام بھی ہم تفسیر لیں اداز اب دوسری چیز بھی منفرات دل کا اندھیرہ لکلنا کافی نہیں ہے دل کا روشن ہونا بھی ضرور ہے جیسے رات کا چلے جانا کافی نہیں ہے سورج کی روشن ہونا بھی ضرور ہے دن کے واسے تو جب ہمارے ظلمت بھی کر گئی اب روشن نہ ہو روشن جو چیزیں کرتی ہیں ان کو منفرات روشن کرنے والی چیزیں جو پانچ نمبر پر آپ کو یاد رکھنے کی ہیں وہ توحید والتوکل اور اس کے واسے سورة فاتحہ کی ایک آیت آپ کو کافی یاد رکھنے کے واسے ایہا کا نامو و ایہا کا اس آئیت اس میں توحید بھی آگیا توکل کیا کہہ رہے بندہ اللہ پا ہم آم ہی کی عبادت کرتے ہیں اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اللہ کے غیر کو نہیں بکارنا کسی کو حاجت روان نہیں سمجھنا کسی غیر اللہ کو مشکی کشا نہیں سمجھنا کسی غیر اللہ سے دعا نہیں مانی کسی غیر اللہ کے آگے نہیں چھتنا کسی عبادت میں اللہ کے غیر کا اران نہیں کرنا یہ ہم آم بھی عبادت کرتے اس کا نام توحید ہم آپ ہی سے مدد دیتے ہم آپ ہی پر بھرسا کرتے اور آپ ہی سے مدد دیتے سی حدیث میں آیا ہے جنا نبی قریم صلو اللہ حضرت عبداللہ عباس کو نسیح کرتے ہوئے اِذَا سَأَلْتَ فَسْعَلِ اللَّهِ وَإِذَا سَعَنْتَ فَسْعِم بِاللَّهِ بیٹے جب تم کو مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو جب تم کو حلق کی ضرورت ہو تو اللہ سے حلق لو کسی اور کے محتاج نہ یہ حضور نے اپنے چچاسات بھائی کو سکھایا حضرت عبداللہ عباس اور اسی حدیث نے حضرت عبداللہ عباس کو یہ بھی سکھایا تم اللہ کے ساتھ شرق مت کرو اللہ تمہارے حقوق کی حقوق تم اللہ کے ساتھ شرق مت کرو جب ضرورت پڑھے گی اللہ کو سامنے موجود پاؤ گے اگر تم توحید بتائے اگر تمہاری توحید دعوی ڈول ہے اگر تمہاری توحید کھوپلی ہے تو پھر تم کو اللہ نہیں دے گا ہر ضرورت میں اللہ وفاداروں کا وفادار ہے اور دیو قوم کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہر غیر اللہ کا چاہنے والا اللہ سے دیو مجھ کرتا ہے مومن کے لئے اللہ سے بڑھ تر کوئی نہیں نہیں اللہ ہی ہے اللہ 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 اس بات سب ہیں اللہ کو ساتھ کوئی نہیں اللہ کے بعد ہیں ساتھ کوئی نہیں اللہ کا اللہ ہے اور دور سہباب ہیں تو بیلی بچے ہیں تو باد میں ہیں مان ہے تو باد میں نوکری ہے تو باد میں فام ہو سے تو باد میں پراپٹیز تو باد میں دل دال دل 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 پہلے اللہ ساتھ آیا اے نبی آپ میرے بندوں کو سنا دیجی اگر تمہارے مابا تمہاری اولاد تمہارے بی بی تمہارا خاندان تمہارے وہ جائدادیں جو تم نے جوڑ جوڑ یہ رکھی ہیں تمہارے وہ فضانیں جن کے تم کو ہر رکھ فکر لگا رہتا ہے تمہاری وہ تجارتیں جن کے نقصان کا پر قائم رہنے سے بڑھ تر محبوب ہیں تو انتظار کرو اسی وقت بھی اطلاق میں عذاب کے ساتھ آگا جائے آج ہم نے اللہ کو پیچھے کر دیا ہے کتاب اللہ کو پیچھے کر دیا ہے باقی یہ ساری چیزیں آگے ہوئی یہی مقصود مومن بن گیا ہے یہی مقصود انسان بن گیا اللہ کے نبی نے اسی وجہ سے دعا کی اے میرے مولا سب سے بڑی فکر آخر بنائی میرے دل میں سب سے بڑی فکر دنیا مطلب سارا علم حاصل کرنا دنیا کے واسطے سارے شوق دنیا کے سب سے بڑی غل و فکر دنیا کی اے میرے مولان میرا دل ایسا برباد مت کری ہے یہ حضور اللہ سے دعا کر کر اور دراصل امت کو سکھا رہے ہیں کہ تم بھی یہ دعا مانگو اور تم دعا کرو میں تو اللہ کو چھوڑ کے طبی لمحہ بھی نہیں کھڑا تم لوگ کرو یہ کھو تو یہ دوسری بات جو چھوٹا سا اشارہ ایک آیت میں دیکھ پوری زندگی اس پر آ جائے اللہ ہی بھی عبادت اللہ کے غیر کا کوئی طلب ہمارے دن میں اور اس کے بعد مدد بھی اللہ سے دینا بروسہ بھی اللہ ہے جو اللہ پہ بروسہ کرتا ہے اللہ اس سے لئے کافی ہے وَمَن جو اللہ پہ تبکل کرتا اللہ اس کے لئے بہت کافی ہے کسی اور کی ضرورت ہے آدھے آدمی کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ کے بات سب کچھ اللہ اس کے لئے کافی یہ ہو گئے ہیں پانچ نمبر کا منو چار پہلے بتا چکا یہ پانچ بات اب اس کے بعد ظاہری ظاہری کو نور دین سے اور نور ایمان سے منوبر کرنے آمان چار بتا چکا ہوں پہ اب پانچ بات قرآن پڑنا سی کر پڑنا پاورنی سے پڑنا سمجھ کر پڑنا اور قرآن مجید کے پڑھتے وقت سوش و حضور حدیث میں آتا ہے حضرت عائش حضی اللہ اطلاع حضور علیہ السلام پڑی آیت نازم روی ان پی خلق السماوات والأرض اختلاف الگی والتہار لآیات لئول الگات الگی نظرون اللہ قیام مقعود وعلا جنود روی ربنا ما خلق بہذا قابل سبحانت فقید عذاب اللہ یہ آیت نازم شروع نازم حضرت علیہ السلام آیت نازم ہونے کے بعد رات ہو گئی تھی اپنے بسکر پہ لیٹ حضرت عائش بسکر 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 حضرت علیہ السلام نے پھر فرنل فرمایا آیت مجھے چھوڑو میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا حضرت عائش مہارس کی رسول اللہ آپ کے ساتھ رات گزار بھی میری پسند ہے اور آپ کو جو پسند ہے وہ بھی میری پسند ہے اس لیے آپ عبادت کرنا چاہ رہے تو بھی گری پسند تل بھی فرما کہ مجھے مشکیزے سے پانی دے کر حضور فرمایا اس لیے پر گئے اس اللہ کیا چکھائی حضور علیہ السلام اس پر گئے اور اس پر جا کر نماز کی نیت پانی قرآن پڑھ رہے تھے حضرت عائش فرما رہی کس سہا نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے تفقر کا حکم نازل ہوا اس حکم کی تحمیل کر رہے جہاں اللہ کی غزب کی آیت آتی پناہ مانتے تھے اور جہاں اللہ کی رحمت کی دار آتی اس کی رید مانتے تھے جہاں پچھلے لوگوں کا واقعہ آتا وہاں کام جاتے نے ڈر جاتے کی اس طرح حضور علی السلام نے پوری رات نماز پڑھی قرآن میں تفقر کر 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 خاص بند اللہ کے حق تلاوت ادا کر 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 سمجھ درتے ہو پڑ امید کی آیتوں پر امید پیدا کر کر خوف کی آیتوں میں خوف دکھاؤ اللہ کو کہ میں ڈر رکھ کر 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 تکلیف ہوگی یا آپ بیٹے کو بلا رہے ہیں کہ بیٹا ادھر آو بات کر 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 کتنی تکلیف ہوگی اس کو تصور کرنے کے بعد یہ تصور کرو کہ رحمان آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے آپ اس سے بات نہیں کر کے مو پھر کچھ دے جا قرآن کیا ہے اللہ کا آپ سے بات کرنا ہے آپ اللہ سے بات کرنا ہی نہیں چاہے اور جو خدا ہی کو نہیں چاہتا اس کو کیا لگے بہت قوم دے گا اس لیے دنیا بھی تو اتحی کے ہاتھ میں ہے اور اگر اللہ دنیا دے گا تو رحمت بنا کے نہیں دے گا عذاب بنا کر دیتا کبھی بچہ نافرمان ہوتا ہے مغص سکاتا ہے اور اس جو آکر کوئی ضرورت میں مدد مانتا ہے تو باپ کو رحمہ آیا اور اس سے نکال کے ہزار روپے دیکھ دیئے جاؤ لے تو یہ دینا محبت کا دینا نہیں یہ دینا رحمت کا دینا نہیں دینا بیزار گی کا دینا خوران چھولنے واموں کو نماز چھولنے واموں کو پانچ لاکھ کن کا مل رہی ہوگی لیکن اللہ اپنے غزب کے ساتھ دے رہا ہے اپنے پیان سے دے رہا ہے اس دنیا کو دیکھ کے ران بٹ کھٹا ہو اس دنیا کو دیکھ کے پریشان مت ہو اور اور ایک بات سامنے آئی تھی یہاں پر چونکہ یہاں مطالی مسلی جنہ میں ہوتے ہیں بہت بڑی دیتار میں تو وزیشتہ سالوں میں شب قدر میں عشاء کی نماز ایک گھنٹہ تاخیل سے رکھی جاتی لیکن لیکن اس وقت مجزم میں چونکہ میں موطبی ہوں اپنے ساتھ سے نہیں کرتا کہ شب قدر شروع ہو گئی افتار سے اب رمضان افتار گروہ ہوا تو افتار کرتے ہیں افتار سے شب قدر شروع ہو گئی اور اب آپ سالے چھ وجہ سے لے سالے نو وجہ تک خاص پاٹ جائیں آپ کو شب قدر تلاش کرنا ہے تو مغرق سے شب پاپ نہائیں گے اور کپڑے کہیں گے اور اس کے بعد دس بجے نماز رکھی گئی ہے نماز میں آئیں گے کیا مسلمانوں کی سمجھ سو جھو گئی اتنی دیر میں تو آپ پہ چار گھنٹے نکل گئے اور شب قدر سے مہل ہو رہی اس کو ایک بہت بڑے آلی نے دی شب اسلام والہ سری یہ فرمانے ہیں ایسا کرنا ایسا ہے جیسے میدان جن میں ادھر میں شروع کرنا میدان جن میں ادھر کے کوئی ٹریننگ لینا شروع کرے گا تب تک ہملا کرے وہ مکا کے جل آلی گا میدان جن میں کوئی ادھرتے ہی کام شروع کر دینا ہوتا اور ڈریننگ پہلے لینا ہوتا ہے اسی طریقے سے شب قدر کی تیاری تہلے کر لو دن میں کر لو کل کا پورا دن پڑا ہوا آج کا پورا دن آز دن پڑا ہوا ہے تیاری کر لو جیسے ہی افکار ہوگا یعنی سورج غروب ہوگا وہ مبارک رات شروع وہیں سے عبادت سن کر لو مغرب سے عشاء کتنے پڑو تھوڑی دیر میں کھانا کھالو تائم مت خراب کرو اما عشاء سے پہلے بھی کھڑ لو میں تو ہمارے یہاں نصیب میں کہتا ہوں کہ ذرا پہلے رکھ لو نماز عشاء جیسے وقت ہو جائے آزان دے دس منٹ کے بعد نماز عشاء پڑھ لو اور اس سب کچھ تو اسی فدیلت کی بات مختصرن ہو جائے باقی سب لوگ افرادی طور پر اپنے رم کے ساتھ عبادت کی عدد اشیو یہی اس مرتبہ کو اسی طرح ہو کا یہاں نماز چل رہی ہے عشاء کی سارے آرد دے اتنے سب کو سمجھانے کے واسطے اور اس پہن بعد سارے لوگ جو باہر سے آئیں جو یہاں موجود ہیں یہ طے کرنے کہ ہمیں ایک ایک رمحہ وہ عبادت میں گزار نہ نہ کسی سے بات کرنا نہ نہ کسی بزار تائم سب عبادت میں گزار اللہ تعالی ہم سب تو توفیق نصیق فرمائے ہمیں بندگی کی شان نصیق فرمائے ہمیں اپنے نبی کا حصوہ حسنہ محضوب بنا دے ہم کو صحابہ کرام کے قرض عمل کو پسند بنا دے اور اس کے مطابق ہمیں اپنے رمضان کے پقیہ کیلی گزار میں تو حفیق اتا فرمائے آمین وعافر دعوان الحمد اللہ بنا